جاپان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے چاہے بات ہو ڈیویلپمنٹ کی، انوینشنز کی یا ٹکنالوجی کی جو کوئی بھی شخص ایک دفعہ جاپان کی سیر کر کے آتا ہے وہ دنیا کو جاپان سے بہت پیچھے سمجھتا ہے جیسا کہ ہم دو ہزار بیس میں جی رہے ہیں تو جاپان کا وزر کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جاپان تین ہزار بیس میں جی رہا ہے یعنی کہ دنیا سے ایک ہزار سال آگے تو دیکھتے ہیں آخر یہ دنیا ایسا کیوں کہتی ہے میں آپ کو جاپان کے کچھ ایسے کارنامیں دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ ہاں یار سچ میں جاپان دنیا کی بہت ہی امیزنگ ملک میں سے ایک ملک ہے اس عجیب ملک کا عجیب کام دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ سپر ٹائلٹ گھر کے باتھرومز کو چھوڑ کر اگر ہمارے ملک میں پبلک باتھرومز کی بات کی جائے تو سوچنے سے ہی گن آتی ہے لیکن اس کے برعکس جاپان میں ہائی ٹیک باتھرومز کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر عام ٹائلٹ میں بھی مختلف قسم کے بٹن لگے ہوتے ہیں جن میں آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک ریفرشمنٹ سیٹ اینڈ ہیٹ جیسی سہولیت میسر ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی اندہ ماحول دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب یہاں پر ابھی سے نہیں بلکہ تیس سال سے موجود ہے ملٹی لیول پارکنگ لوٹس جاپان کا لینڈنگ ایریا بہت ہی کم ہے اس لیے یہاں پر پارکنگ کی دکت لگی رہتی ہے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے یہاں پر انٹیلیجنٹ پارکنگ سسٹم لگایا جاتا ہے جس کی مدہ سے بہت سی گاڑیاں ایک ہی جگہ پر کھڑی کی جا سکتی ہیں ایک کے اوپر ایک گاڑی اور یہاں لیٹس لگائی گئی ہیں جو بوقت ضرورت متعلقہ گاڑی کو نیچے اتار دیتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آٹومیٹک بائک پارکنگ کا بھی نظام بنایا گیا ہے ساری دنیا آٹو بائک بنانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن جاپان آٹومیٹک بس بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے اس میں کچھ دکتیں تو ضرور ہیں جیسا کہ آہستہ چلنا اور زیادہ دور تک نہ جانا زیادہ پیسنجرز کو نہ بٹھانا لیکن یہ ریکاروٹیں کچھ ہی وقت کے لیے ہیں آہستہ آہستہ ان دکتوں کو ختم کر دیے جائے گا اور پھر ایک حیران کن شاہکار دنیا کے سامنے جاپان پیش کر دے گا ان بسوں میں الٹرا فسیلٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹ کے چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سنسرز لگے ہوتے ہیں جو فوراں آٹو بریک کا سہارا لیتے ہوئے بس کو روک دیتے ہیں ہم نے سمارٹ فون سمارٹ واش اور سمارٹ کار جیسی چیزیں تو دیکھی ہیں لیکن جاپان کی یہ عجیب ایجاد آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی یہ برا جاپانیوں نے نہ جانے اپنی محبت پر شک کرنے کی وجہ سے بنایا ہوگا کیونکہ کوئی بھی عورت اگر خود نہ چاہے تو یہ برا کھلتا ہی نہیں اس سے کوئی بھی زبردستی سیکس کے لیے نہیں کھول سکتا جب تک برا کو ریالائز نہ ہو جائے کہ عورت خود اسے کھولنا نہیں چاہتی اگر کبھی کوئی لفٹ رک جائے تو اس میں کسی شخص کو ٹائلٹ کی ضرورت محسوس ہو تو بتائیں وہ کیا کرے نہ تو لفٹ کا دروازہ کھل سکتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے ننگا ہو کر بیٹھ سکتا ہے تو ایسی صورتحال اگر آپ کو جاپان میں پیش آتی ہے تو پھر گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جاپان نے ہر لفٹ کے کارنر میں ایک چھوٹا سا ٹائلٹ باکس لگایا ہے جسے صرف امرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے اور تھک جانے کی صورت میں اس پر آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں وینڈنگ مشین یہ فیچر ویسے تو ہمیں بھی کہیں کہیں ائرپورٹس وغیرہ پر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں سے ہم چاکلیٹس اور کولڈ ڈرنکس حاصل کر سکتے ہیں لیکن جاپان میں یہ مشین اس سے کہیں زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے ان مشینوں میں ہر چیز رکھ دی گئی ہے جس میں آپ پیسے ڈال کر دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں یہاں تک کہ فرسٹ ایڈ تک کی تمام سہولیت بھی موجود ہیں کلر چینجنگ کلوت رنگ برنگ کے کپڑے پہننا کسے پسند نہیں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت رنگوں کے کپڑے پہنے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک شخص کتنے رنگ کے کپڑے رکھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بیس پچیس تیس لیکن جاپان نے اپنی اس ٹیکنالوجی سے اس مسئلہ کا بھی حل کر دیا ٹیکسٹائل انڈسٹی میں یہ ایک دماغہ خیز خبر تھی کہ جاپان نے ایسے سوٹ کی ایجاد کر دی ہے جو مرضی کے ساتھ کلر چینج کر دیتا ہے یہ سچ میں کمال کی انونشن تھی جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا پاکنگ چیرز صرف تالی بجانے سے ہی چیر اپنی جگہ پر پارک ہو جاتی ہیں حال میں کسی بھی میٹنگ کے بعد ون بائی ون تمام چیرز کو اپنی جگہ پر رکھنا کافی مشکل تھا تو دیکھیں جیپنیز نے اس کا حل بھی نکالیا تالی بجانے سے چیر خود بخود اپنی اصل جگہ کی طرف جا رہی ہے یہ بھی ایک کمال کی انونشن ہے جو جاپان نے متعرف کرائی ہے تو دوستو ایسے ہی اور ہزاروں کام ہیں جو جاپان نے دنیا سے الگ تھلگ کر رکھے ہیں جلدی سے کمنٹ باکس میں بتائیے آپ مزید ایسی ٹکنالوجیز جو جاپان نے متعرف کروائی ہوں دیکھنا چاہتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں مزید ایسی ہی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے بہت سا خیال اللہ حافظ